بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ استخانہ روحانی علاج کروانا جاتے ہیں تو ہماری چینل پر آکر بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان مومن بندہ وضو کے دوران اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھونے کیے ہوتے ہیں یا ہمارے جو ہے زبان سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہماری انگلیوں سے جو ہاتھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اسی طرح آپ حساب لگا لیں کہ انسان کا جب چہرہ دھولتا ہے پانی دفعہ وہ وضو کرتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کے تمام جو بھی گناہ کوئی غلطی کتائی ہو جاتی ہے وہ بھی معاف کر دی جاتی ہے پھر آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدلیلہ تو پھر نماز جونسہ ہے اس سے تو الحمدلیلہ پیسے ہی پاک صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح وضو کے دوران جب آپ پاؤنڈ ہوتے ہیں تو آپ کو بتا ہے پاؤنڈ کی جیسے آپ کوئی غلطی کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی گناہ سرزرد ہو جاتا ہے چل کے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو تب بھی الحمدلیلہ گناہ کر لینا اور پھر معافی مانگ لینا یا کرنے کے بعد احساس ہونا کہ ہم نے یہ غلطی کیا ہے تو یہ بھی مومن کی پہچان ہے اسی کے ساتھ آج سب سے پیارا عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے بہت سے عمل کیے ہوں گے اور یہ بھی عمل آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ عمل بزرگان دین کا ہے اور بہت زیادہ جو مطلب کے بڑے بزرگ ہیں ان کا اپنایا ہوا عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا ودودو کا عمل صرف سور فاتحہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ ایک گلاس پانی لیں اس کے اوپر سات سو چیاسی مرتبہ یا ودودو آپ نے پڑھنا ہے اول آخر اول پہلے دروشی پڑھیں یا ودودو سات سو چیاسی مرتبہ پڑھیں پھر آپ نے آخر میں بھی دروشی پڑھنا ہے اور اس کے بعد سجدے میں جانا ہے اور صرف تین مرتبہ صور فاتحہ پڑھنی ہے تین مرتبہ صور فاتحہ پڑھ کے سجدے میں ہی آپ نے جو بھی آپ کی حاجہ دروائی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے تکلیف ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کی پریشانی ہے آپ نے سجدے میں جا کر جونسہ ہے آپ نے اللہ سے فریاد کرنی ہے اللہ پاک سے دعا کرنے یا جس مشکل پریشانی میں اللہ پاک نے آپ کو مطلب کی رکھا ہے یا کوئی حل نہیں ہو رہی اکست دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پریشانی اس وجہ سے حل نہیں ہو رہی تھی ہو سکتا اس میں کوئی شرح ہو ہو سکتا اس میں کوئی ایسی بات ہو جس سے آپ کو نقصان ہونا ہو تو اس وجہ سے وہ حل نہیں ہو رہی ہوتی تو اس سے آپ پریشان نہ ہوا کریں رب سے تعلق بن جاتا ہے تو پھر اس قسم کی کوئی پریشانی آپ کے پاس ویسے بھی نہیں آتی اگر آئے گی بھی خود با خود ہی ختم ہو جائے گی یا ودودو کو جو میں نے آپ کو یہ ایک دن کا عمل بتا رہی ہوں یہ آپ تحجد میں کریں تو بہت ہی نایاب ہے دن کوئی سا بھی ہو پر تحجد میں آپ ٹائمنگ لگا کر آپ چلے سو جائیں الارم لگا لیں جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے اس حساب سے آپ مطلب کہ یہ پڑھنا شروع کرے آپ یقین مانیں زیادہ جو اثر چیزیں کرتی ہیں والحمدللہ یہ عمل کس مقصد کے لئے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے اکسے دفعہ ہمارے بہن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی توبہ ناجائز کام کے لئے اگر اس چیز کو استعمال کریں پھر مجھے بھی تکلیف ہوگی کہ آپ اللہ کا کلام اس لئے استعمال کریں جائز مقصد اپنے دل میں رکھ کے تصور کامل کر کے جس کے لئے بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اگر شادی کا مسئلہ ہے رشتے کا مسئلہ ہے جیسے بہت زدہ بیٹیوں کی جیسے خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ ہمارے ماموں کے بیٹے سے کزن سے ہو جائے یا ایون کسی سے بھی ہو تو لیکن وہ اپنے والدین سے کہہ نہیں سکتی دل کی بات تو اپنے رب سے کر سکتے لیکن اپنے والدین سے نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل کی جو میاد ہے وہ تین دن تک ہیں آپ تین دن کریں تو اس کا اثر الحمدللہ سات دن کے اندر واضح پتا ہے تین دن ہی بس عمل کرنا ہے اور دعا کریں سجدے میں جا کے دعا کرنی ہے اب سجدہ آپ دل کریں تو دو نفل پہلے پڑھ لیں حاجت کے نفل پڑھیں زیادہ بہتر ہیں حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد اگر یہ عمل کریں بہت نایاب ہیں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ جائیں نماز پر تھوڑے دیر یا ودودوں کا ذکر کریں سجدے میں چلے جائیں سجدے میں جا کے سور فاتحہ پڑھ کے اصل میں آپ کے کام پتہ کیوں نہیں ہوتے کیوں کیوں اتنے دنے لوگوں نے وظیفے ڈالیں لیکن وہ کیوں کامیاب نہیں ہوتے سب سے پہلے آپ کا استاد آپ کا رہبر نہیں ہے جو آپ کو صحیح طریقہ بتا دے دوسرا آپ کا اللہ سے تلق بہت کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لئے بھی تو ظاہر ہے آپ کی محبت آپ کی پیار جیسے آپ اپنی والدہ سے کوئی چیز چھوٹا بچے کو آپ مثال لے لیں جب کوئی چیز اس نے لینی ہوتی ہے اپنی والدین سے وہ بہت زیادہ روتا ہے بہت زیادہ وہ پریشان بھی کرتا ہے اور رو کے مناتا ہے وہ اپنے والدین کو ایک چیز کے لئے یہی تلقہ جب رب سے قائم کریں گے بلکل ایک چھوٹے سے بچے کی طرح کیونکہ ستر ہزار ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے تو دیکھیں ایک دفعہ بچہ روئے تو مومن ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی رب کو منانے کا طریقہ تو آپ کو بھی آنا چاہیے اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جائز مقصد کے لئے عمل کیجئے گا یہ تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ تلزارہ آئیشہ صدیقہ کی طرح سے پیش کی جاری ہیں اپنا خیال رکھیں اگر استخارہ روحانی علاج کروانا ہے تو ہمارے فیس بک کو جوائن کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ کہیں پر بھی الاؤ نہیں ہے بات کرنا اپنا خیال رکھے گا جزاک اللہ خیرہ